اسلام علیکم ناظرین عوامی طرازل کے نئے ویلوگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج کے ویلوگ میں ہم بات کریں گے این ایک سو ستائیس میں جاری پاکستر پیپلز پارٹی کی الیکشن کمپینڈ کے حوالے سے جہاں پاکستر پیپلز پارٹی کے مرکزی چیرمن جناب بلاول بھٹو زداری صاحب امیدوار ہے لہور سے الیکشن لڑنے کا یہ فیصلہ بہت سارے لوگوں کے لیے بڑا حرام کن تھا اور لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ جہاں پاکستر پیپلز پارٹی کی کوئی وجود نہیں ہے وہاں سے پاکستر پیپلز پارٹی کے چیرمن الیکشن لڑنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیسے کر لیا اور کیوں جو ہے یہ فیصلہ ہوا لیکن اب جو کمپین ہے وہ بہت اچھی ہے بہت جو ہے وہ اچھی کمپین چل رہی ہے اور بلاول بھٹو زداری صاحب اس کے علاوہ آسفہ بھٹو زداری صاحبہ باقی پاکستر پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں لہور کے وہ سب مل کے اس الیکشن کمپین میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ شریک ہو رہے ہیں پاکستر پیپلز پارٹی نے اتوار والے دن چاؤنشپ میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا بہت کامیاب اور اچھا جلسہ تھا آج جو ہے وہ محترمہ آسفہ بھٹو زداری صاحبہ نے جو ہے وہ دو تین جگہ پہ کارکنوں سے خطاب کیا دفاتر کیا اور انہوں نے لوگوں کا گرم جیالوں کا جو ہے وہ لہو گرمایا تو یہ ساری کیمپین اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے ویلوگ میں سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو تفصیلات بتائیں اور تجزیہ کریں کہ اس پر کیا صورتی حال ہے وہاں حلقے میں آہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عبامی طرح اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں آپ کو ویلوگ پسند ہے اس کو شیئر کریں لائک کریں اور محضر بندات سے اپنی لائے کا اظہار کریں اب ہم بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف پاکستان پیپس پارٹی نے جب یہ فیصلہ کیا پہلے فیصلہ ہوا تھا ایک سو اٹھائیس کا اور ناظرین اگر آپ کو یاد ہو اگر آپ نے دیکھا تو ہم نے بھی لوگ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ اچھا ہلکا نہیں ہے یہ بہت غلط فیصلہ ہے اور ہم نے سجس کیا تھا کہ ایک سو ستائیس سے الیکشن رہنا چاہیے کیونکہ جہاں پاکستان پیپس پارٹی کی کچھ بیسز موجود ہے اور پچھلہ زمنی الیکشن جو ہوا تھا اس میں آہ اسلام گیل اگرچہ ہار گئے تھے آہ شاہستہ پرویز ملک صحابہ سے مسلم نے نون کی امیزوار تھی لیکن پیپس پارٹی نے اچھا خاصا ووٹ لیا تھا تو ایک بیسز موجود تھی وہاں الیکشن لڑنے کی تبارہ تو بلاخر جو ہے وہ سینٹی نے پرویل کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں ایک سو ستائیسے براول بھٹو زداری میدان میں اتریں گے ایک تو یہ بہت جرت مندانہ اور دلیرانہ فیصلہ ہے نتائیس ایکتہ نظر پاکستان پیپس پارٹی یہ سیٹ جیت پاتی ہے نہیں جیت پاتی ہے یہ فیصلہ بہت اچھا فیصلہ ہے اس سے یہ یہ جو ایک تاثر تھا اس کو بھی ختم کرنے میں مدد ملے گی کہ پاکستان پیپس پارٹی نے پنجاب کو ترک کر دی ہے پنجاب کو گیب اپ کر دی ہے پنجاب کو ابینڈن کر دی ہے تو یہ جو تاثر تھا اس کو بھی زائل کرنے میں مدد ملے گی کہ نہیں پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ لاہور میں بنی تھی تیس نومبر نیسے سرسٹھ کو دولفکار علی بھٹو شہید نے پیپس پارٹی کی بنیاد یہاں رکھی تھی لاہور میں رکھی تھی اور اب پاکستان پیپس پارٹی پنجاب میں دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑی ہوگی اس مہم کا آغاز بھی جو ہے وہ چیرمین بلاول بھٹو زداری نے جو ہے وہ لاہور سے کیا تو یہ ایک ایک سیمبولک بھی ہے ایک سگنیفیکنٹ ہے اس لحاظ سے اس کی بہت اہمیت ہے اور یہ الیکشن اگر جی جاتی ہے پاکستان پیپس پارٹی اس کے بہت دور اثرات سیاسی طور پر مرتب ہوں گے یہ جو یہ بڑا شکاف پڑے گا پاکستان پیپس پارٹی کا انیسے نوے کے بعد یہاں پہ لاہور کے اندر نون لیگ کا جو گھڑ ہے اس کے اندر پہلے طریقے صاف نے کچھ شگاف لگائے تھے اور اگر پاکستان پیپس پارٹی بھی لگاتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر نون لیگ کے اوپر سیاسی طور پر دباؤ لاہور کے حوالے سے اور بڑے گا تو بہت اچھی کیمپین چل رہی ہے اتوار کو جو ہے جلسہ کیا پاکستان پیپس پارٹی نے منحاج یونیورسٹی کے ساتھ جو گراؤنڈ ہے کرکٹ گراؤنڈ وہاں پر جلسہ کیا بہت اچھا جلسہ تھا جو پاکستان پاکستان پیپس پارٹی کی تنظیمی حالت ہے جو سیاسی حالت ہے لاہور میں اس کے حوالے سے بہت اچھا جلسہ تھا چند لوگ باہر سے بھی دردر سے بھی آئے تھے لیکن کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کیمپین ہو رہی ہے دوسری بری طرح موبیلیزیشن نہیں تھی باہر سے لاہور کے اندر سے موبیلیزیشن تھی اور لوگ وہاں پہ آئے اور ایک اچھا جلسہ پاکستان پیپس پارٹی نے کیا اچھا شو کیا بلاور بٹو زداری صاحب بہت اچھی تقریریں کر رہے ہیں جو معوشی نکات وہ رکھ رہے ہیں بہت اچھے ہیں ایک پاپولسٹ سلوگنز کے اوپر جو ہے وہ معوشی جو نعرے ہیں اس کے اوپر وہ اپنی الیکشن کیمپین کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں بہت اچھا میں سے جا رہا ہے بہت اچھی کیمپین کر رہے ہیں وہ اب وہ محنت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سبائی سیملی کے جو امیدوار ہیں تو مین جو امیدوار ہیں فیصل میر صاحب اور جناب میاں مصبا اور احمان یہ لاہور کے صدر رہے ہیں لاہور کی جانی پہچانی شخصیت ہیں سیاسی اور سماجی اور کاروباری لحاظ سے بھی صدرتکار ہیں تو وہ بھی وہاں پہ سبائی سیملی کا الیکشن لڑھیں اور کافی ایکٹیولی وہاں پہ کردار ادا کریں تو مسئلہ یہ ہے اور دو دن سے گزشتہ دو دن سے آج دوسرا دن تھا جب محترمہ آسوا بھٹوز ازاری جو ہیں وہ بھی اس حلقے میں موجود ہیں ملاقاتیں کر رہی ہیں کارکنوں کا آہ لہو جو ہے اس کو گرمہ رہی ہیں اور آہ حوصلہ بڑھا رہی ہیں جوش اور ولولہ پیدا کر رہی ہیں کارکنوں میں آج بھی انہوں نے پارٹی کے نہ صرف انتخابی تفاصل کا افتتا کیا بلکہ وہ کارکنوں سے بھی ملی خاص طور پر خالاتین کارکنوں سے تو ان کی موجودگی کی وجہ سے ایک کارکنوں میں جوش و خروش جو ہے وہ بڑھ رہا ہے جو پرانے لوگ مایوس ہو کے بیٹھ گئے تھے اب وہ بھی پورے ایک نئے عظم کے ساتھ ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں لیکن الیکشن کمپین کو جلسوں کے علاوہ اور یہ جو دفاتر کے افتتا اور باقی چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو دور ٹو دور جو کمی نظر آ رہی ہے اس حلقے میں میں نے جب وہاں پہ وزٹ کیا اور جب لوگوں سے بات چیت کی تو جو شکوہ یا شکایت سامنے آ رہی وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز جو ہیں جو رضاکار ہیں وہ گھر گھر نہیں جا رہے ہیں بڑی تعداد میں اور صرف جو ہے وہ عیسائی جو ہمارے بھائی بہین ہیں ان کے ووٹوں کے اوپر انحصار کافی نہیں ہے یہ غلطی ہوگی سیاسی طور پر اور ایک بھرپور کمپین جارہانہ کمپین کرنے کی ضرورت ہے اور جو دور ٹو دور کمپین ہے اس کو مزید موثر بنانے کی ضرورت ہے پارٹی کے جو لوگ ایکٹیو نہیں ہیں ان کو زیادہ ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے اس ہلکے میں تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑا امپیکٹ کر سکے اگر جیتے نہ بھی ابھی تو کوشش ہے اور بلاور گھٹوز ازاری صاحب کا پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ مقابلے میں نہیں ہیں اب سب لوگ مانتے ہیں کہ وہ مقابلے میں ہیں میرے نزیق وہ پہلے دو پوزیشنز میں موجود ہیں بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں بالکل وہ اس وقت جو ہے مقابلے سے باہر نہیں ہے کسی قطعی طور پر مقابلے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی یہ الیکشن جیت سکتی ہے اگر زور رکھایا جائے اور زیادہ اور بہتر طریقے سے محصر انداز سے الیکشن کمپین کو منظم کیا جائے اور کیونکہ ظاہر ہے بلاور بھٹو پورے پاکستان میں جلسے کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو ممکن نہیں ہے اسی طرح آسوا بھٹو زداری جو ہیں وہ بھی کراچی میں اور سندھ میں وہ اپنے والد کے جو ہلکہ ہے آسوا زداری صاحب کا نواب شاہ بین زیرہ باد شہید کا وہاں سے وہ الیکشن وہاں سے بھی وہ الیکشن وہاں بھی الیکشن کمپین کر رہی ہیں وہ لڑکانا بھی گئی ہیں تو ظاہر انہیں پورے پاکستان میں جانا ہے مختلف جگہ کمپین کرنے تو یہاں کی جو مقامی قیادت ہے تو اپنے خلافات ان کو ایک طرف رکھنے ہوں گے بھولنا ہوگا کہ ان کی کس کے ساتھ کیا مسئل ہے اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے طور پر متحد ہو کے اس الیکشن کمپین کو آگے لے کے جائے جو دو ہفتے باقی رہ گئے ہیں اور پورا زور لگایا جائے تو اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے دوسرا یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ شاید تحریکہ صاحب کے ووٹرز جو ہیں وہ اس حلقے میں یا دوسرے حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے تو وہ ایسا نظر نہیں آتا کیونکہ اس حلقے میں ملک زہیر عباس کھو کر تحریکہ صاحب کے مضبوط امیدوار ہیں اچھا امیدوار ہیں وہ ایم اینے بھی رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں پہلے پھر وہ ایم پی اے کے ایم پی اے رہے ہیں تحریکہ صاحب کے ٹکٹ پہ تو وہ اچھے امیدوار ہیں تحریکہ صاحب کے ووٹرز جو ہیں ظاہر ہے انہی کو ووٹ دیں گے وہ گراند مون شخصیت نہیں ہے وہ جانے پہچانے ہیں وہاں کی برادری بھی ہے تو یہ ایک بڑا دلچسپ مقابلہ یہ کوئی ون سائیڈ مقابلہ نہیں ہوگا یہ ایک دلچسپ مقابلہ ہوگا اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی چالیس پچاس ہزار ووٹ لے لیتی ہے تو یہ بہت شاندار پرفارمنس ہوگی یہ بہت اچھی کارکرپی ہوگی اور یہ بہت اچھا کم بائیک ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا لاہور میں اور اب جلسے ہو گئے ہیں بلاول صاحب نے جلسہ کر دیا درداری صاحب بھی اب دو دن جو ہیں وہ لاہور میں ہوں گے وہ بھی میر ملاقاتیں کریں گے لیکن اصل میں گراؤنڈ کے اوپر جو کام ہے جو محنت ہے اس کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے زیادہ ضرور لگانے کی ضرورت ہے تاکہ بڑی اتعداد میں لوگوں کو نہ صرف ان تک پہنچا جائے بلکہ الیکشن والے جن کو باہر بھی نکالا جائے اور جو چھوٹے مٹے مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور میں ایک بات آپ کو آخر میں ناظرین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بلاول بھٹوز اداری الیکشن ہارے تو یہ ان کی جو یہ ہار ہوگی یہ مسلم لیگ مہون کے ہاتھ ہو یا تحریک انصاف کے ہاتھ ہو نہیں ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کی وجہ سے ہوگی اور جو اختلافات ہیں جو ابھی تا ختم نہیں ہو پا رہے اس کی وجہ سے ہوگی ایک دوسرے کو نیچا تکھانے کی جو ایک دور لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہوگی تو یہ اور دوسرا اس تاثر کو بھی ظاہل کرنے کی پاکستان پیپلز پارٹی کو شوری طور پر ضرورت ہے جو پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے پیسو گئے والا ہے کوئی کہتا ہے کوئی اسی کروڑ لے کے آئے ہیں کوئی کہتا ہے سرداری صاحب نے ایک عرب تقسیم کرنا ہے تو یہ اس کو بھی آزائل کرنے کی ضرورت ہے اگر مخالفین لگاتے ہیں لگائیں پیسا لیکن پاکستان بیپس پارٹی کو اس کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہیے پاکستان بیپس پارٹی کو ووٹوں کے خیلی دو فروت کا حصہ نہیں بننا چاہیے پاکستان بیپس پارٹی ایک حقیقی جمہوری پارٹی ہے جس نے جمہوریت کے لیے اس ملک میں سب سے زیادہ قربانیاں دیئے جس نے سب سے زیادہ جو ہے سیکریفائز کیا ہے دو اپنے لیڈر جو ہیں ان کو شہید کروایا ہے تو اس لیے پاکستان بیپس پارٹی کو اس طرح کے ٹیکٹیکس یوز نہیں کرنے چاہیے الزام ہے پیشلی دفعہ کیونکہ بہت زیادہ مسئلہ ہوا تھا بائیل ایکشن میں زیبنی الیکشن میں جب چودری اسلام گیل جو لاہور کے صدر ہیں انہوں نے زیبنی الیکشن لڑا تھا محترمہ شاہستان ملک صاحبہ کے خلاف تو اس وقت جو ہے اس کے حوالے سے بہت عظمات لگے تھے اب بھی باتیں کی جا رہی ہے پرافوگنڈا کیا جا رہا ہے لیکن میرا نہیں خیال اب پاکستان بیپس پارٹی ایک بہت زیادہ ایک political campaign کر رہی ہے اس کو اور زیادہ politicize کرنے کی ضرورت ہے political بھرپور campaign کرنے کی ضرورت ہے لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے اپنے پرانے لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے اپنے پرانے ووٹرز اور سپورٹرز تک ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان بیپس پارٹی جو ہے وہ لاہور میں دوبارہ سے اپنے پاہ پہ کھڑی ہو مقابلہ کرے اور پاکستان بیپس پارٹی میں جان پڑے پاکستان پیپس پارٹی جو ہے وہ فاق کی علامت ہے پاکستان کی بہت بڑی پارٹی ہے پاکستان میں مین سٹیم میں پاکستان پیپس پارٹی واحد ترقی پسند پارٹی ہے جو مزدوروں کی بات کرتی ہے جو کسانوں کی بات کرتی ہے جو عام قریب عوام کی بات کرتی ہے جو نچکاری کے خلاف بات کرتی ہے اس کے باوجود کے اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگتے ہیں یہ جاگیردار ہیں یہ وہ ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان کی مین سٹریم پولٹیکس کی بات میں کر رہا ہوں اس میں جو ہے وہ اگر کوئی ترقیب سند پارٹی ہے تو وہ پاکستان پیپس پارٹی ہے تو اس کا لاہور میں دوبارہ کھڑا ہونا جہاں سے اس نے جنم لیا تھا اس کا دوبارہ حیاء ہونا وہاں سے وہاں اس کا مضبوط ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے پاکستان کی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کی جمہوری جدوجہد کے لیے اور پاکستان میں جو ہے عوامی حقوقی جدوجہد کے لیے آج کے لیے اتنی بہت شکریہ